ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP live app پیٹسوک کے سکول آف میڈیسن ویبھاگ میں اسسسٹن پروفیسر تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ COVID-19 کو لے کر ایک اہم خوش کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے پولیس کے مطابق بنگلی کی ہتیاں انہی کے گھر میں گھوس کر کی گئی جہاں انہیں کئی گولیاں ماری گئیں پولیس کی مانے تو جس نے بنگلی کو گولی ماری وہ ایک سوفٹ ویر انجینئر تھا اور جس نے بنگلی کی ہتیاں کے بعد خود بھی خودکشی کر لی ہے اور اسی خبر پر عدیق جانکاری کے ساتھ میرے دو سہیوگی اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں پڑھنے اپادہائے اور اندر جیترائے پڑھنے پہلے آپ کے پاس ہی میں آنا چاہوں گا اور اس خبر کو لے کر کچھ تازہ جانکاری آپ کو اور مل پا رہی ہے کیا مطلب نکالا جائے جو یہ خلاصہ ہوا ہے اس کا دیکھیں بہت سارے سوال کھڑے کر رہا ہے جس طریقے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے جس طریقے سے ایک چائنیز مول کا جو پٹس بگ مینورسٹی آف پٹس بگ میں میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے تھے ڈاکٹر بینگ لیو ان کی ہتیاں کا ہو جانا اور دوسرے فیلو چائنیز جو دوسرا وقتی ان کی ہتیاں کرنے والا تھا وہ بھی چائنیز مول کا ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا یہ نہیں پتا ہے لیکن جو پٹس بگ پولیس کی طرف سے بیان آیا ہے فیلحال اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن جس وقتی کو گرفتار کیا جانا مدب جس کے پر آروپ ہے اس نے بھی اپنے آپ کو مار لیا ہے یہ ہتیا ہے مرڈر ہے سیوسائیڈ ہے بہت سارے رہت سے کے سوال جو ہیں اس پوری گھٹنا کرم کے اٹھتے ہیں کیونکہ بینگ لیو جو ہے وہ نوول کرونا وائرس پر ہی ریسرچ کر رہے تھے وہ مولیکیولر جو سٹرکچر ہے اس پر ریسرچ کر رہے تھے اور ایسے میں ریسرچ کر رہے تھے جب یہ سوال اٹھ رہے ہیں پوری دنیا میں کیا یہ مینمیڈ ہے کیا یہ پرکرتک ہے بلکہ صحیح سے وائرس پرکتے ہیں اندرجیت رائے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اندرجیت آپ کا آقلن کیا کہتا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ ماملہ یہ جو مرڈر مسٹری ہے جی دیکھ یہ دونوں چینیز ملک کے لوگ ہیں جو مرنے والا ہے اور جس کے اوپر آروپ ہے مارنے کا یہ دونوں چینیز ملک ہیں جو مارا گیا ہے اس کے اوپر کئی سالے فائر ہوئے ہیں جو ابھی انیشیل میڈیا ریپورٹس آ رہی ہیں یا وہاں سے پولیس کے ذریعے جانکاری آ رہی ہے اور جو مرتق ہے جس کے اوپر آروپ ہے اس کی بھی گولی سے ہاتھیا ہوئی ہے دیکھیں دو چیزیں بڑی صاف ہیں اس میں کی یہ اتنا سیدھا ماملہ نہیں ہے کیونکہ چاہے وہ رائٹ ہینڈر ہو یا لیفٹ ہینڈر ہو سر کے بیچ میں عام طور پہ کوئی اپنے آپ کو گولی مار کر سوسائیڈ نہیں کرتا ہے تو کئی ساری اس میں سوال ضرور ہیں پولیس ان سوالوں کو دیکھے گی جو فارنسک ایکسپرٹس ہیں وہ تتھیوں کا انالیسیس کریں گے لیکن جتنے بھی تتھے ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ اس میں ایک ہتیاں اور ایک آدمہ ہتیاں ہے یا پھر دونوں ہتیاں ہیں چلیے تو پوری تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل پائے گا پورا معاملہ ہے کیا اندرجیت اور پڑھنے اپادہ ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ